احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نکل کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبه کسی انسان کا ایمان کامل اور درست نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا دل درست نہ ہو اگر فرمائے ولا يستقیم قلبه حتی يستقیم لسانو اس وقت تک انسان کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہیں اس کا مطلب یہ ہوا اگر انسان اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہے تو اس کی حفاظت کا راستہ زبان ہے اپنی زبان کو اچھا کریں زبان اچھی ہو گئی تو اس کے اثرات دل پہ پڑتے ہیں انسان کا دل بہتر ہوتا جب دل صاف ہو جائے صحیح ہو جائے صحت بند ہو جائے ہر اچھائی کو قبول کرنا شروع کر لے جب دل بہتر ہو گیا دل کامل ہو گیا دل راہ راست پہ آ گیا دل اپنا راستہ متعین کر گیا تو پھر یہ دل ہی انہا انسان کے ایمان کو کامل کر گیا جو کمال ایمان زبان زبان سے دل دل سے ایمان اگلا جملہ سرکان فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہمسائیوں کے شرارتوں سے محفوظ ہے اگر کوئی آدمی ایسا ہمسائیہ ہے جو لوگ اس سے تنگ ہیں تنگ کرنے والا ہمسائیہ جنت ہی نہیں ہے یہ رسول اللہ کے جمل ہے لا یدخلو جنتہ راجل کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی شرارتوں کے اس سے ہمسائیہ محفوظ نہ آپ اور میں نے خود فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگی کا اور اپنی آخرت کا اور ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہمارا ہمسائیہ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہے ہماری زبان سے محفوظ ہے ہمارے منصوبہ بندی سے محفوظ ہے کیا ہمسائیہ ہمارے کو تسلی ہے امن ہے اس کو پتہ ہے یہ میرا ہمسائیہ اتنا اچھا ہے میں گھر میں ہو یا نہ ہو یہ میرا نقصان نہیں کرتا کیا ہمارا ہمسائیہ مطمئنہ ہم پر کہ ہمارا ہمسائیہ بہت اچھا کیا ہماری پیٹ پیچھے بیٹھ کے طریف کر سکتا ہے اگر ہمارا ہمسائیہ ہماری طریف ہماری پیٹ پیچھے کر سکتا ہے اور امن میں ہے شکون میں اس کو ہمارے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو سمجھ لو یہ جنتی ہے یہ جنت کی علامت ہے اگر وہ پریشان ہے کہ میں کہیں گیا تو کہیں ہمسایہ گھر نہ توڑ لے اگر میں آگے پیچھے گیا کہ عزت نہ لوٹ لے اگر انسان کو یہ ٹینشن رہے کہ ہمسایہ بڑا شرارتی سے بچنا ہی بڑی غنیمت آئے تو سمجھ لو وہ ہمسایہ جنت کا مستحق نہیں ہے اس میں زبان بھی آ جاتی ہے دل بھی آ جاتی ہے منصوبہ بندی بھی آ جاتی ہے انسان کے ساری زندگی کے معاملات آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسایہ کو کس طرح سکون دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اگلی روایت ہے حضرت امام طبرانی نے اس کو رد ہوئی حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے ارد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلو ما نتکلمو بھی یکتبو علینا یا رسول اللہ ہم جو کچھ بولتے ہیں زبان سے کہ یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے ضروری غیر ضروری باتیں تو انسان کرتا رہتا ہے مواز بن جبل کو فکر پیدا ہوگی جو کچھ ہم سارا دیر بولتے رہتے ہیں کہ لکھا جاتا ہے یہ نامہ مال بن رہا ہے ہمارا ریجسٹری تیار ہو رہی ہے نبی اکرم سلم نے فرمایا تھا کہ لط کا اموں کا تو تیری ماں تجھے روئے یہ محبت کا جملہ ہوتا تھا سرکار اکثر کہتے تھے فرمایا تیری ماں تجھے روئے غور کرنا تھوڑا سوچنا اس بات کو کیا فرمایا سرکار ہم میں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوگے جن کو ناک کے بل گسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا ان سب کا سبب یہی زبان تو ہے یہی زبان اگر غلط بولے گی غلط استعمال ہوگی تو اسی کی وجہ سے قیامت کے دن اتنی بڑی سزا فرشتے پکڑ کے ناک کے بل گسیٹ کے جہنم میں ڈالا اس کا مطلب ہے زبان کا نام آمال لکھا جاتا ہے زبان کے چھائی برائی لکھی جاتی ہے کس نے غال دی ہے کس نے اچھا بولا ہے کس نے برا بولا ہے کس نے کسی کو غلط مشورہ دیا ہے کسی نے کیا کیا ہر بات زبان سے جو نکلتا ہے وہ لکھا جاتا ہے جب لکھا جاتا تو نام آمال بن رہا ہے اب اچھا بولیں گے تو اچھا لکھا جائے گا برا بولیں گے تو برا لکھا جائے گا اچھا بولیں گے تو لکھائی اچھی ہوگی لکھائی اچھی ہوگی تو جنت کی طرف جائے گے برا بولیں گے تو برا لکھا جائے گا نام آمال خراب ہوگا تو سیدھی سیدھی بات ہے ناک کے بل گسیٹ کے جائے ہر نم میں ڈال دیں گے اس کا مطلب ہے زبان کا بہت بڑا اثر ہے اور بہت بڑا تعلق ہے آگے فرمائے سرکان فرمائے جوان یاد رہ جب تک تو خاموش رہے گا تو سلامت رہے اور جب تو بولے گا تو یا عجر لکھا جائے گا یا گناہ لکھا جائے گا سیدیسی بات ہے آدمی دو باتیں بولتا ہے یا اچھی بولتا ہے یا بری بولتا ہے اچھی بولے گا تو فرشتے فورا لکھ دیں گے اس نے نیکی کیا بری بولیں گے تو فرشتے لکھ دیں گے اس نے گناہ کر دیں اب گناہ اور ثواب کا تعلق انسان کی زبان سے ہے کیا بول رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اچھا بولا ہے لہذا میرا یہ فرشتہ لکھے گا برا بولا ہے تو یہ لکھے گا اگر دائے کندے والا لکھے گا تو پھر نیکی لکھے گا بائیں والا لکھے گا تو گناہ لکھے گا سواب اور گناہ انسان کو پتا ہوتا ہے میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا جو کچھ بولتا ہے اسی کے مطابق نامہ مال بنے گا اور اسی کے تحت وہ جنت اور جوزہ کا فیصلہ کر سکتا ہے آخری حدیث ہے حضرت اسود بن اسرم رضی اللہ تعالی راوی ہیں فرماتے ہیں میں نے عرض کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم او سینی مجھے کوئی وسیعت برمی فقال تملے کو یدک سرکان نے فرمائے تملے کو یادک اپنے ہاتھ کو کابو میں لا تو حضرت اسود کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میرا ہاتھ میرے کابو میں نہیں آئے تو پھر آخر کیا ہو سکتا ہے یا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہاتھ پر کابو رکھ سکتا ہوں میں اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے چلا سکتا ہوں یہ میرے کنٹرول میں میرا تمہاتا ہاتھ ہے سرکان نے فرمائے اچھا اگر یہ تمہاتا ہاتھ ہے تو پھر تملے کو لسان نہ کا تو پھر اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھا حضرت اسود بن ماز نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اور کہنے زبان بھی تو میری بات آتا ہے جو میں سوچتا ہوں جو چاہتا ہوں وہ کہتا ہوں لہذا زبان بھی میرے کنٹرول میں ہاتھ بھی کنٹرول کر سکتا ہوں زبان بھی کنٹرول کر سکتا ہوں سرکار نے فرمائے لا تبسط یدکا الا الا خیر وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَارُو سرکار نے فرمائے جب ہاتھ بھی تیرے کنٹرول میں آئے زبان بھی تیرے کنٹرول میں آئے تو پھر ہاتھ اٹھے تو نیکی کی طرف اب یہ برائی کی طرف نہیں اٹھنا چاہیے کنٹرول میں آئے نا قیدی آئے نا میرے کنٹرول میں آئے جی یا رسول اللہ قید ہے فرمایا اگر اٹھے تو کسی کی گردم تک نہ پہنچیں کسی کی خدمت کے لئے اگر تیرے ہاتھ تیرے کنٹرول میں آئے تو پھر کسی کے ظلمن نہیں اٹھنا چاہیے پھر تو کسی کی خیرخواہی کے لئے اٹھنا لہذا اس کو ایسا استعمال کر یہ برائی کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیکی کی طرف اور فرمایا دبان بھی تیری کنٹرول میں اجی کنٹرول میں سرکار نے فرمایا پھر دبان سے وہ کچھ بول جو نیکی لکھی جائے وہ مت بول جو برائی لہذا یہ دو پیمانے ہمارے ہاتھ میں آئے اور ہمارے انسان کے کنٹرول میں ہاتھ بھی انسان کے کنٹرول میں زبان بھی انسان کے کنٹرول میں اگر کنٹرول میں رکھیں گے تو ہم کامیاب اگر کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو ہم نہ کامیاب اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں محتاج نہیں کیا با اختیار بنا کر دو چیزیں ایسی دے دیں ہاں ہمارے کنٹرول میں بلکہ استعمال کا مقصد ہے سارا استعمال ٹھیک کر گئے تو ہم راہ جنت پہ چل رہے ہیں اگر غلط استعمال کیا تو پھر راہ جہنم پہ چل رہے ہیں تو گویا ہاتھ اور زبان یہ جنت کا ذریعہ صحیح استعمال کر لے تو جنتی اگر غلط استعمال کیا تو پھر جانے